میں آپ کی توسر سے لان کرتا ہوں کہ سب سے پہلے میں گرفتاری دوں گا یہاں پہ بیٹھ کے دوں گا اور آپ کا طریقہ کار کیا ہوگا یہاں بیٹھ کے پولیس کے آنے کا انتظار کریں گے وہ تو آپ کوئی ایک مہینے سے کر رہے ہیں یہی پہ بیٹھے ہیں یا یہاں سے جیلوں کی طرف جائیں گے کیا میری بجٹ آ رہا ہے اور جو مہنگائی بڑھ گئی ابھی سے پیٹرل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں یہ اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سارا ایک ایڈونچر کیا جا رہا ہے لیکن آپ لوگوں نے یہ کیمپس لگا لیے ہیں اور یہ فلیکسز اور یہ کھانے مانے چل رہے ہیں کہیں گڑھ والی چاہ چل رہی ہے جو آپ کی یہاں کیمپس وغیرہ لگے ہوئے ہیں یہ بدھ کو اکھار پھینکیں گے اکھار دیں گے یا لگے رہیں گے یہ خان صاحب اب سمجھتے ہیں کہ جناب گرفتاری سے بچنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے تو میں جیل میں جا رہا ہوں تو کیوں نہ میں سارے کارکنان کو بھی لیتا جاؤں ایک پریشر بن جائے گا اسلام علیکم جی میں ہوں عرفان سمور اس وقت میں زمان پارک میں عمران خان صاحب کے گھر کے باہر موجود ہوں ہزاروں کارکنان یہاں پر خان صاحب کو سیکیور کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں وہیں پر درجلوں کی تعداد میں زمان پارک کے باہر کیمپس لگے ہوئے ہیں وہاں پر کھانے وانے بھی چل رہے ہیں میوزک بھی چل رہا ہے چائے بھی چل رہی ہے اور دیفرنٹ قسم کے خوابے چل رہے ہیں ایک فیسٹیوٹی کا سما بنا ہوا ہے اور اس وقت میں جس کیپ میں موجود ہوں یہ جناب اکمل خان باری صاحب ہیں شادرہ سے انے ون سیونٹی سے میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم اکمل بھائی جی والیکم السلام جی سمور صاحب پہلے تو یہ اپنا ذرا اضافہ کر لیں نا آج بھی تھوڑا سا یہاں پر گانے نہیں چل رہے یہ ملی نگمیں چل رہے ہیں پی ڈی آئی کے ترانے چل رہے ہیں گانے نہیں چل رہے ہیں وہ بھی میوزک نہیں آ جاتا ہے یہ بتائیے کہ کیسا جا رہا ہے یہ سارا سسٹم یہ بڑا اچھا جا رہا ہے یہ دیکھیں آج چوبیس دن ہو گئے ہیں یعنی کہ ساڑھے تین ہفتے میں بھی اچھا یہاں پہ یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کا روز بروز بلکہ وہ ٹیپرامنٹ بڑھ رہا ہے جو شک روش عام لفظ میں بڑھ رہا ہے بجائے کام ہونے کے دوسرے نمبر پہ یہ ناہل ٹولہ سوچ رہا ہے کہ خان صاحب گرفتار کر لیں یہ سوچی رہا ہے بس ہم سوچنے آگے آئے اب خان صاحب نے آج جیل برو تحریکہ لانکار دیا آپ کو پتہ ہی ہے تو انشاءاللہ میں میرے ساتھ خان صاحب کے سوب جو ہے نا ورکر خواتین پلاس جینٹس فیمیل دے گی یہاں پہ بیٹھ دی آپ کے حلقے یہ شادرہ این نے ون سیونٹی ون سے جی جی شادرہ اچھا شادرہ انگل ٹھیک ہے مطلب ایک سو بندہ آپ کے ساتھ ہے یہی سے انشاءاللہ یہی سے آئے گا آپ پیجے تو صحیح یہ نہل ٹھولے سے بندہ پوچھے وہ نانی مریم سے بندہ پوچھے کہ پہلے آپ کے پاس اتنی جیلیں ہیں جو ہمارے ورکروں کو آپ جیلوں میں بار سکتی ہو ہے پہ آپ کے پاس اگر رہے ہیں تو آؤ پھر ہم تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں دن رات یہاں پہ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ آپ کب آئیں گے یہ کتن پر باندھ کرو اور آؤ یہاں پہ آپ کا طریقہ کار کیا ہوگا یہاں بیٹھ کے پولیس کے آنے کا انتظار کریں گے وہ تو آپ کوئی ایک مہینے سے کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہیں یا یہاں سے جیلوں کی طرف جائیں گے کیا اسٹریٹیجی ہوگی دیکھیں جی خان صاحب نے آج کا انہوں نے لان کیا ہمارے کپتان نے کہ جیل برو تحریک چیز شروع ہو رہی ہے بہت سے ہم ان کا پہلے ویڈ کریں گے پھر ہم خود جیلوں میں جائیں گے میں تو کہتا ہوں ہمیں پہلے ڈیالا جیب ہماری برے پھر وہاں پہ دوسری جیلیں آئیں ہم جائیں گے انشاءاللہ پولیس نے تو ہمیں گرفتار نہیں کرنا کہ کوئی پولیس بھی ہماری ہے ان کو پتا ہے کہ حق سچ کی جنگ ہے یہ کبھی بھی کوئی محکمہ انشاءاللہ اسٹیبلیمنٹ تک کو پتا ہے کہ یہ خان صاحب حق سچ کی جنگل لڑے ہیں ان کے بچوں کی جنگ فیوچر کی جنگل لڑے ہیں تو کبھی بھی انشاءاللہ یہ نہیں سوچیں گے اب یہ اپنے بے وکوفی سے جو کر رہے ہیں دوسرے نمبر پہ جو مگائی دن بے دن بڑھ رہی ہے ابھی منی بجٹ جب ہونا نا ان کے جنازے نکل جانے ہیں ان کو اللہ کے پتا جاننا ہے کہ کیا ہوتی عوام یہ کرے تو صحیح انشاءاللہ سوچنے ہیں انہوں نے اچھا رات جو یہاں پر پولیس آئی اور بڑا ایک ٹینس ماحول تھا تو یہ بھی تجزیہ آ رہا ہے سامنے کہ جناب یہ جو منی بجٹ آ رہا ہے اور جو مہنگائی بڑھ گئی ابھی سے پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں یہ اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سارا ایک ایڈونچر کیا جا رہا ہے یہ پتہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگوں کا دیان بٹانے کے لیے خان صاحب کو انہوں نے انٹرنیٹمنٹ کا بنایا ہوا خبروں میں کہ یہ خان صاحب گرفتار کر رہے ہیں بھئی کریں آپ گرفتار کون روک رہے ہیں آپ کو آپ کرے تو صحیح آئے ہیں تو صحیح اتھر ایسے بندے کو لائے اور لے گئے وہ خان صاحب پاپولر لیڈر ہیں وہ پاکستان کے نہیں ہیں وہ دنیا بڑھ کے ورل کے لیڈر بن چکے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں کل میرے پاس دو چینیز آئے ہیں یہاں پہ اسی کیمپ ہے اور ایک عربی آیا ہے چینیز اور عربی ہاں یہاں پہ آئے ہیں یہاں پہ آئے ہیں وہ کس لیے آئے ہیں وہ بھی خان صاحب کی محبت میں اب بھئی یہ نہیں پتا ان کو کون لائے کیسے آئے وہ خود ہی آئے ہیں تو یہ بتائی اکمل بھائی کہ یہاں پر تو گرفتاری کا خدشہ تھا لوگ جمع ہوئے لیکن آپ لوگوں نے یہ کیمپ سے لگا لیے ہیں اور یہ فلیکسز اور یہ کھانے مانے چل رہے ہیں کہیں گڑ والی چاہ چل رہی ہے خان صاحب کے پیچھے بلکل نہیں پیچھے نہیں آگے آگے ہمارا لیڈر پیچھے ہم آگے جائیں گے پہلے انشاءاللہ مریم نواز کی ایک خواہش ہے وہ چاہتی ہیں کہ عمران خان کو ایک دفعہ ہر حال میں گرفتار ہونا چاہیے تاکہ جو عوام کا سہر ہے وہ ٹوٹے کئی میں والے پراتھے چل رہے ہیں تو یہ آپ نے پرمنٹ سیٹ اپ کیوں بنا لیا ہے نہیں آج نہیں لگا ہے یہ فرس ڈیس ہی ایسے ہے وہی میں کہہ رہا ہوں یہاں پہ یہ آمد لفظہ میں آج کل مشہور چکا ہے یہ زندہ پیر کا سسٹرم ہے وہ بھی ہم سن رہے ہیں زندہ پیر ہے کوئی عمرانی لنگر ہے اس طرح سے ایسا ہے یہاں میں چل رہا ہے لنگر کھانے والے بھی آ رہے ہیں کھلانے والے بھی آ رہے ہیں بھائی کوئی کسی کو نہیں یہاں پہ کوئی بانڈ کر رہا ہے کھا تو ہر لوگ آ پر بندہ اپنی مردی سے آ رہا ہے یعنی ایک تو آپ کے کیمپ کے لوگ ہیں جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں یا دوسرے کیمپ سے یا کارکنان یا پھر جو رہ گیر ہیں وہ بھی کھا رہے ہیں یہاں سے دیکھیں جی رہ گیر تو گزری ہیں سارے آ جان رہے ہیں لوگ دور دور سے آ رہے ہیں یہ پوچھیں کہ لوگ کتی دور سے آ رہے ہیں خوش ایدال کشمیر سے آ رہے ہیں کے پی کےسے آ رہے ہیں کہ باول پر سے آ رہے ہو سین سے آ رہے یہاں پہ یہ سارے دن محللہ لگا رہتا ہے آج یہ زندہ بیر کا عامل لفظاں محللہ رہا ہے یہ انہوں نے خود لگا لیا میلہ آجا یہ بند کرلی میں خود آ چکے تیرہ بارٹی خود بند کرلی میں آ چکی ہیں اب ان کا مشکل ہے اب یہ سیدھی ان کے پاس ایک ہی حال ہے کہ الیکشن کرائیں اپنی جانچ رہیں میرٹ پہ آجائیں یہ جو آپ کے یہاں کیمپس وغیرہ لگے ہوئے ہیں یہ بدھ کو اکھار پھینکیں گے اکھار دیں گے یا لگے رہیں گے یہ نہیں یہ کیمپ جب تک خان صاحب کا حکم ہے یہ لگے رہیں گے بے شک ہمیں دو سال بیٹھنا پڑے اور دوسرا جو آپ نے کہا ہے نا وہ جیل برو تحریکہ جب اگاز ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہاں سے کریں گی گاز اللہ کے یہیں سے زمان پارک سے زمان پارک خان صاحب کے پیچھے بلکل نہیں پیچھے نہیں آگے ہمارا لیڈر پیچھے ہم آگے جائیں گے پہلے انشاءاللہ جب ہمارا لیڈر جائے گا ہم اس سے پہلے ہوں گے اب جان جانی مالی طور پہ ہر بندہ ہی یہاں پہ آئی ہے یہ ایک جذبہ ہے اچھا ایک بات بتائیے مجھے کہ یہ جو جیل برو تحریکہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں یہ کیا دیکھیں یہ خان صاحب نے خود ہی سوچا ہے کہ یہ اگر مجھے جیل میں بیجنے سے پاکستان کی بہتری ہے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں ابھی جیل میں آپ کریں پاکستان کے لیے وہ چاہتے ہیں پاکستان کا فیچر بنیں آپ کو کیا لگتا ہے اس سے کیا اثر پڑے گا جیل برو تحریک تھے بھئی یہ جب ان کو شوق ہے کہ جیل برو تحریک یہ ان کو جیلوں میں ڈالا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ چلی آئے ہیں جیلوں میں ڈالیں ہم سب جانے کے لیے تیار ہیں نہیں یہ صرف آپ ان کا شوق پورا کرنے کے لیے یا آپ کے کچھ اپنے ٹارگٹس بھی ہیں نہیں نہیں ہمارا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے ان لوگوں کی جو نحل ٹولا ہے نا نانی مریم سبیت وہ کہتی یہ میری حکومت ہی نہیں ہے ابھی بھئی آپ کی حکومت ہی فرشتے ہم بے حکومت کر رہے ہیں کس کو بے وگو بنا رہی ہے تو یہ ان کا شوق ان کا پورا کرنا ہے یہ سوچ رہے ہیں جیلوں میں ڈال کے ان کی زبان بند کر دیں گے یہ ان کو ایسا نہیں ہوگا آپ کو لیکشن ہی کروانا پڑے گا یہی آخری حل ہے اچھا گرفتاری کے حوالے سے آپ نے مریم کی بات کی تو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جناب دیکھیں جی میں سوچتا ہوں جو نانی مریم ہے نا وہ پہلے تو بناہل ہیں ان کو پتہ نہیں سوچ وہ سیاسی سوچ بچ بھی وہ تفلے مکتب ہیں چھوٹی سی بچی ہے سیاست میں تو یہ جو سوچ رہی ہیں نا جیل بیجنے کا تو ان کی سیاست کا جنازہ نکال لے گی تو جمود بند جائے گا پورا پاکستان بند ہو جائے گا میں نہیں کہا رہا یہ آپ وقت بتائے گا اچھا اکمل صاحب آخر میں آپ کے حلقے کے لوگ آپ کے سپورٹرز آپ کے چاہنے والے ان کو آپ اس مومنٹ کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے اور اسپیشلی خان صاحب کو کیا پیغام دیں گے دیکھیں یہ خان صاحب ہمارے قائدہ ہمارے کپتان وہ ہمیں پیغام دیتی ہیں ہم نے ان کو فالو کر رہا ہوتا ہے تو یہ شدرے کی بات کر رہے ہیں میں شدرے والوں سے اپنے حلقے سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نکلو اپنے گھروں سے باہر آو خان صاحب ہمارے ہی جنگل لڑے ہیں خان صاحب ہم کے لئے جنگل لڑے ہیں تو ان خان صاحب کے ساتھ ہم بھی کھڑے ہیں آپ بھی کھڑے ہوں نشانہ بشانہ خان صاحب کے ساتھ ہیں چلیں جی اکمل صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین یہ جذبہ ہے اس وقت زمان پارک کے باہر اور یہ کوئی ایک دو دن کا یا گھڑی پل کا جذبہ نہیں ہے یہ بڑا ایک پرمنٹ جذبہ ہے اور جب سے خان صاحب نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا ہے تو آپ لوگوں کا جذبہ دیکھی رہے ہیں کہ کس طرح سے ایکسائٹڈ ہیں جیل جانے کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ